موسیقی بھئی بیک صاحب آپ بالکل فکر نہ کریں آپ کے مہمان کام بہت خیال رکھیں گے بہت شکریہ ویسے آپ لوگ بھی ان سے مل کر بہت لطف اندوز ہوں گے بہت بڑے عدیم ہیں وہ اچھا واقعی پھر تو بہت مزہ آئے گا بھئی عدب اور عداب والے لوگ آج کل ملتے کہاں ہیں لیکن بھائی معاف کرنا ایک بات سمجھ میں نہیں آئی میرے وہ آپ کے رشتدار اور عدب اور عداب بھائی اپنی اپنی قسمت کی بات ہے ہاں یہ بات تو ہے ارے بھائی اب میں چلتا ہوں مجھے بہت دیر ہو رہی ایک جگہ چھاپا مارنے جانا ہے اور باپسی میں میں اپنی بیگم کو لیتا ہوا ہوں گا کونسی والی بیگم اچھا بس آپ لوگوں سے ایک ریکویس ہے کہ میرے مہمان کا خاص خیال رکھیے گا ارے خاصل خاص رکھیں گے آپ کیوں فگر کر رہے ہیں لیکن ایک بات ایک بات میں وہ جو آپ کی جو بھڑک آ رہے نا کیا نام ان کا دلدار میاں دیکھا تو میاں تو ہوں کے خیر ظاہر ہے ہمیں کیا وہی آئے گی بھائی ہم نے دیکھو ہی نہیں بھائی شکل تو دیکھئی نہیں ہم نے ان کی ارے بھائی ابھی دکھائے دیتے ہیں شکل آپ کو یہ دیکھیں یہ ہے وہ ان کا نام حدید دلدار میاں ہاں بھائی میاں تو ہوں کے خیر میاں تو ہونا چاہیے ان کو ہاں بہت اچھے شکل یاد کر لی اب زندگی برنی بولوں اچھا بھئی میں چلتا ہوں بلکل بلکل ہرے آپ فکر ہی نہیں کریں میں بہتا ہوں بہت خیالت بہت بہت شکریہ آپ روگوں گا آشوال اللہ حافظ شے شے باتا نہیں بھئی کب آئیں گے میں آنڈا کب نہیں آئیں گے آؤٹ نہیں ہوں بھئی آؤٹ ہو رہے کیا بھی معنی کر رہے بچوں کی طرح بھئی معنی کر رہے آؤٹ نہیں ہوں آؤٹ ہو رہے ایک سکنڈ ایک سکنڈ بھئی آر تو بچے اوپنے لڑائی جھگڑ کی کیا ضرورت ہے لڑتے نہیں ہے بوری بات دیکھ لو چاچا نو بول کرا کے آؤٹ مانگ رہی ہے آؤٹ نہیں بغیر بیمانی کے کھیلو اور کھیلو اور اچھا کھیلو یہ نو بول نہیں تھی بھائی بلکل فیر بول نہیں ہے چلو 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 کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں اپنے بک کھیلو کھیلو چلو بولے کے بچے ہو یار تھوڑی کرنے سے ہی ہے جلو گے تو ہیار زندگی جیسے گھنڈے گی کھا بھائی بڑی مہربانی بھائی شکریہ یہ لیجے آپ اپنے پیسے یہ لیجے اور یہ کھا شاہ آؤ 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 میرے خیال میں آپ دلدار میں آئے ہیں صرف آپ کے خیال میں نہیں بہت سے لوگوں کے خیالات میں میں دلدار ہی ہوں آؤ آؤ آپ کو کون نہیں جانتا جی آپ تو بہت بڑے عدیب ہیں وہ اپنے اپنے پلیس والے بھائی ہے نا جی جی انہوں نے ان کو آپریشن میں جانا ہے کہیں تو انہوں نے مجھے بھیج دیا تو آپ میرے گھر چلیے اور آرام کیجئے آرام نہیں کیجئے بلکہ قیام کیجئے اور نہ صرف قیام کیجئے بلکہ تاام بھی کیجئے تاام بلکل جائے جائے آؤ آؤ استالام مجھے جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس خطے کے قاضی بھی ہیں کون ہے یا اردو میدیم کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بھے عدیب ہے، اتنے بھڑے عدیب ہے تم کسی بات، یہ مامانہ بچے ہیں جی، ہم عدیب ہے عدب سے ہمارا تعلق ہے آپ سے اردو میں بات چید نہیں ہو سکتی کیا؟ اے؟ ارے اردو کا چھوڑا میرا پلا واپس کرو تم کیا دمکی لگا رہے ہو؟ ہاں؟ دیکھو بیٹا بات یہ ہے ادھر تو بلنا ادھر اس کی توب یہ بات یہ کیا کر دیا؟ یہ کیا کر دیا؟ تم لوگوں نے بہت بڑے عدیب ہے نہیں ہاں یہ کیا کر دیا انکل؟ ایک تو آپ نے بندہ است What's up اللہ teaching کیا کہرہے بھائی؟ میں نے کب مارا۔ آپ کیا باتیں کر رہا ہے؟ آپ نے خود دیکھاiquer میں نے تو مر رہا ہے آپ کو مے کر رہے planہ کیا میں نے بہت سکنے لئے گا بلا پکڑو تاکر انچوں کو ہر رنگے کا کے لئے گا میں نے دنیا بھال Bots جو شکر آپ جانتے ہیں میں نے تو بھائی ہوئے میں نے تو نہیں مارے گا بھائی بھائی در کو صحیح اگر یا ایک جوا تھا وہ چلیا گیا میں نے چل گیا میں نے چل گیا آرے اٹھو بہیا لگتا ہوں کوشی یہ کیا کٹ دیا کیا کٹ دیا یہ میں میں نے نہیں کیا یہ را بھلا اور یہ سر پہ مار کے لیے تمہارے ہاتھ پہaltung سمیت نیا گھڑوں سراű جی لگو مجھے بچالے لگو مجھے بھاجی ہو جائے لگو میں نے نمی نہیں살ی چپ 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 کچھ دیں یہ کام کرتے سب سے پہلے سلاش کو یہاں سے غائب کرتے ٹھیکے اٹھا پکڑو میں وہاں سے بہت پکڑئی ہے اے حجانہ بھائیا اب کیوں گزر گیا ای ویوہاں سا راچا کیا ہے بھائی یہ کون ہے کہاں سے اٹھا کر لے آئے ممی جی یہ کس کو نہیں ہے یہ لاش ہے لاش ہے لاش کیا تم لوگوں نے آج کار لاشیں اٹھانے کا کام شروع کر دیا کیا پاپا یہ گھار ہے کبریستانی ہے جو آپ لاش اٹھا کر یہاں پر لے کر آگئے میری بیگا میری بات تو سنے آپ میری بات تو سنے آپ بس میں نے کچھ نہیں سننا فوراں اس کو اٹھا اور اس کے گھر چھوڑ کریں نہیں 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 بیگم نہیں اس لاش کو کہیں جا کے چھوڑ دیں سکتے کیوں کیوں نہیں چھوڑ سکتے کیا نکاح کر لیا اس لاش سے نہیں نہیں ساسور چی آپ رہنے دے ممی کی میں سمجھاتا ہوں آپ کو اچھا بس بس تم کوئی کیمسٹی کے پروفیسرنی ہو جو اب ہمیں تم سمجھاؤ گی یہ دیکھیں یہ ہیں دلدار میہ ارے بیک ساپ کے مہمان جو آنے والے تھے دلدار میہ ارے مگر ان کو تو زندہ آنا تھا یہ لاش آگئی ارے یہ نکلے تو زندہ تھے مگر سسور جی نے راستے میں ان کو لاش بنا دیا ہاں نہیں نہیں یہ آ رہے تھے نا راستے میں سسور جی نے ان کا قتل کر دیا کیا مطلب ارے میں نے خود ان کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے آلائے قتل کے سور میں نے انہوں نے مو رہا ہے میں نے نہیں مو رہا ہے کیا کیا میری اللہ کیا ہوگا آپ یقین کریں اس پر میرا کوئی قصور نہیں ہے میرا پاپا آپ خونیے 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 غلام میں ایک قاتل کی بی بی بن کے زندگی نہیں گزار سکتی اس لئے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ مجھ سے طلاق لے لیں گی جی نہیں آپ کی پھانسی کے بعد دوسری شادی کر کے کسی اور کی بی بی بننے کا لڈو دیکھ یاد یہ بی رضا کیا ہو رہا یاد صحیح ہو رہا سعب کے ساتھ یہ چاہی بھی لاش 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 ہے لی ابھی آرے ساسو جی اب تو لاش بھی خود ہل 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 کے کیری ہے مجھے انصاف چاہیے لڈو لڈو کسی کا باب بھی آیا ہونا اس کو اندر لے کے نہیں آنا تو تو دادایا تو لی ہوں نہیں نہیں کوئی بھی آیا اندر لے کے نہیں آنا اچھا میں دیکھتا ہوں کسی کو بھی لانا نہیں کسی کھو اندر بیگ صاحب بیگ صاحب میرا یقین مانی ہے یقین مانی ہے میرا وہ صرف ایک حادثہ تھا اور کچھ نہیں حادثہ? کیسا حادثہ? ہاں پولیس کو یوں اچانک اپنے دروازے پہ کھڑے دیکھ لینا تو اسی حادثے سے کم نہیں ہوتا ارے بھائی واقعی تم بہت مزائیہ ہو ارے بھائی مجھ سے درنے کی کیا ضرورت ہے میں تو تمہارا مولیدار ہوں ہاں اگر کوئی جرم ہوا ہے تو میں محلے داری رشتے داری وغیرہ سب بھول جاتا ہوں اچھا ہٹو مجھے اندر آنے ارے نے 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 آپ اندر نہیں آسکتے آپ بالکل اندر نہیں آنے کیا آپ آپ کر رہے ہیں بیگ صاحب کہاں رہے ہیں آپ اندر ارے بھائی واقعی میں تم تو بہت ہی مزائیہ ہو نہیں نہیں میں بہت سیریس ہوں آپ اندر واقعی نہیں آسکتے بھی جائیں کیوں بھائی وہ اس وقت اندر لاش لاش نہیں وہ میرا مطلب ہے لاش نہیں ناش سب نے اندر ناشتہ کر رہے ہیں اس وقت ارے بھائی میں نے تمہارے کونسے پراتے کھا جانے ہیں اور یہ کونسا ناشتے کا وقت ہے کیوں یہ بھی کوئی وقت ہے آپ بھی تم اٹھا کے چلے آرہے ہیں کیا مطلب میرا مطلب ہے دیکھیں ہمارے یہاں کوئی کام کرنے کو خاص وقت نہیں ہوتا ہم ناشتے کے ٹائم پہ ڈینر کر لیتے ڈینر کے ٹائم پہ لنچ کر لیتے لنچ کے ٹائم پہ ہم لوگ دوبارہ ناشتہ کر لیتے تو کچھ بھی کر لیتے اچھا ٹھیک ہے اللہ حافظ آپ جائے اچھا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں تانی بیگم کو میرا سلام کہنا والی مزام میں دوبارہ ملنے آوں گا اور ہاں وہ میرے ایک رشتے دار دلدار میاں آنے تھے آپ کے گھر آئے کے نہیں وہ نہیں 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 یہاں دلدار نہیں یہاں کوئی دل کوئی دار کوئی میاں بالکل نہیں آئے اچھا اللہ حافظ اللہ حافظ آپ کو ایسا لی کرنا چاہیئے تھا سستو ٹھیک ہے کون تھا کون تھا پولیس اچھا پولیس 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 یا چھپنی کی زورت نہیں ہے وہ محلے والی پولیس ہے نا بیک سا وہ تھے ہاں تو لڈو کیا ہو گیا وہ بھی تو پولیس میں ہی ہے نا ہاں مجھے لگتا ہم کو شک ہو گیا پاپا میں تو یہ کہتے ہوں کہ آپ اپنے آپ کو پولیس کے حوالی کر دیجئے یہ ہم سب کے لحے اچھاے جات دلدار بھائی آپ بتائیے میری گو خلطی نہیں تھی آپ بتائیے کیا غلطی؟ کس کی غلطی؟ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ سب اپنے کام پہ لگ جاؤ دلدار میاں کیا ہو گیا؟ آبی پاگل ہو گئے ہو کیا؟ بھنگ پی لیے کیا تم نے؟ کتب الدین؟ کتب الدین؟ کون کتب الدین؟ تم کتب الدین اس روتو حشمت کے بیٹے ملازم نوکر اور کون؟ آجا جا 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 دلدار صاحب آپ کو کیا ہو گیا آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا ارے ہم تو آپ کو جانتے تک نہیں آپ کی صرف تصویر دکھائی تھی ہمیں بیک صاحب دیکھیں منظورا مائی کیا 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 مجھے کہا منظورا مائی ارے آپ کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا کہیں تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا خمش تمیزی کر رہے تو میرے ساتھ نوکر رو نوکر بن کر رو ساتھ برابر میں بینڈ کے جاؤ پاک کر جاؤ ہمارے لئے شہدود کا شربت لے کر رہا ہوں قدو کے موہ غالا شہدود کا شربت بھی ہے گا کیا عشمت تمیز سے بات کرو ورنہ کھڑے کھڑے اپنے گھر سے اور اس نوکری سے تو میں برخواست کر دوں گا یا رجی میں بولتا ہوں تو میرے سر میں درد کیوں ہو رہا ہے ظاہر سے بات ہے آپ کے سر میں بلہ لگائے دردنی کو تو کیا مزہ آئے گا اور تو اور آپ کی تو جان جاتے جاتے بچی ہے سسر جی نے کوئی قسم نہیں چھوڑی دی دے دے دھو مالکی تطری싸ت خنصے, آراما رنہ کی صاحب ہے ہمارے لگے آپ آرام کر رہے ہیں مالک pela زمانا ہائے ہم ابھی آتے اس آن میں کریں بلے 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 پڑا ماند کے کھر گا ماند پڑا ماند کے کھر گا مند شکر کریں ممہ پاپا کہ اس کی یاد داشت ہی چلی گئی ارے کیا خاک شکر کریں بتاؤ منظورہ ماں ہی بنا دیا مجھے ادھو گئی آپ کو اپنے نام کی پڑھئیے بیگم ارے شکر کس بات کہا میری صفائی کون بیش کرے گا کہ میں نے قتل نہیں کیا ہے لیکن سیسور جی آپ کو صفائی دینی کی ضرورت کیا ہے وہ تو زندہ ہے مرہی نہیں ارے وہ جو زندہ رہ کر اس نے غلامی کا ٹاک ڈالا ہوئے نا گلے میں اس سے بہت بہتر تھا کہ وہ مر جاتا ارے بھائی ممہ آپ اس بات کا شکر کریں کہ پاپا بج گئے اگر ساری دنیا میں یہ اکیلے بھی بج جائے نا میں تب بھی شکر نہ کروں ارے ممہ آپ یہ سب باتیں چھوڑے مجھے یہ بتائیں کہ آپ آگے کیا کرنا ہے ہم لگوں نے اگر بیگ سب کو پتا چلیا نا کہ ان کے اتنے عزیز رشتیدار کے ساتھ ہمارے ساسر جی نے ایسا کیا ہے تو سیدھا بھاس ہی ہوئی ساسر جی کو ایک طرف کواں دو اسی طرف کھائی اور بیٹ میں ساسر جی نا نا میرے کیا کریں گے ہاں آپ نوکر بن کے جی ہو یا یتیم بن کے بات تو ایک ہی ہے نا نہیں بھر نہیں بس آپ مجھ سے بالکل برداشت نہیں ہوتا غلام آپ اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیں بس ہلو جی تارا بابا ارے آپ کی تو ہزار برس کی عمر ہونے والی ہے ہزار برس کی پتا ہے ابھی میں آپ ہی کے بارے میں سوس رہی تھی تارا بابا بس جتنی جلدی ہو سکے نا آپ یہاں پہنچ جائیں جی ٹھیک ہے ارے تارا بابا آپ اتنی جلدی آگئے کیا برابر والے کمرے میں بیٹھے جائیں نہیں بچہ میں برابر والی کہکشاں میں جاتا کہکشاں تارا بابا ہم ایک بہت بڑی مصیبت میں پڑ گئے اور وہ بھی نہیں اس غلام کی وجہ سے وہ کیوں میں بتاتا ہوں یہ بات ساری یار اس مسئلے کا حل تو ہے میرے پاس میں ایک لیڈی ڈاکٹر کو جانتا ہوں اسسسٹنٹ ہے میری وہ اس نے دودھ راس کے بچھڑوں کو منزل تک پہنچائیں ہم 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 اہم ہم 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 آپ ان کو بھی اپنی طرح ایسے جلدی سے بلوا دیجے غلام تارا بابا بس آپ تو جتنی جلدی ہو سکے وہ یادداشت والی ڈاکٹر کو یہاں بلوا دیجے ٹھیک ہے ہم 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 جائیں نا جائیں گے تو بھیجیں گے نا میری اسسسٹن کو نہیں اسل پہ بات جی ہے کہ اب میں تنی دور سے دوسری کہکشن سے آیا ہوں تو پھر ٹائمنگ ٹرابلنگ اور ٹرانسپورٹ فیس پھر آہ ٹائم ٹرابل ٹرانسپورٹ فیس مانگ رہے آہ کیوں نہیں کیوں نہیں وہ تو ہمیشہ ہی ہوتی ہے اب بھی دے رہی ہوں ہاں یہ رکھیں یہ زور سے دباؤ زور سے دباؤ ہاتھوں میں دم نہیں ہیں تیرے آہ بیٹھی تمہاری کتابیں کہاں ہیں تم بہت نالائک ہوتی چلی جا رہی ہو جب سے تمہاری ماں اس گھر سے بھاگی ہے اس کے بعد سے تم آپ اسے باہر ہوتی چلی جا رہی ہو کیا 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 کہاں تم چھپ رہو جی تجھے بات نہیں کر رہا میں اپنی بیٹی سے بات کر رہا ہوں گوڑیا سے ابو تمیج سے بھائی تمیج سے حشمات تو بھی آپ اسے بہت باہر ہو رہا تو آہ سیسور جی ہوا ٹھوڑا سے انتظار کرلیں لیڈی ڈکٹر آٹی ہوگی گوڑیا اپنے ابو کے پاس آو بیٹھا ناراض ہوگئی ہوگیا ہوا ٹھوڑ بھائی اوٹ گوڑیا خبردار میخوڑماتانا خود مدین تم بھی حشمت کی طرح نوکر سے فارغ ہونا چاہتے ہیں آہ آہ نہیں مالک آپ سمجھے نہیں یہ پڑتی لگتی نہیں ہے آپ اس پر حجم سکتی کریں اتنا پیارانا دکھائیں دن تپڑی رکھیں کہاں ہے؟ کون؟ کہاں ہے؟ میری بللی بللی؟ ڈاکٹ صاحبہ یا بللی تو نہیں ہے دریائی گھوڑا اسی سے کام چلا لیں ہاں؟ آپ کہیں تو بللی تو کیا؟ اس کے بھانجے کو بھی بلا کرتے ہیں بھانجا؟ شیر؟ بھائی بللی شیر کی خالہ ہے تو شیر بھانجا ہی ہوا نا؟ آپ بہت انٹرسٹنگ انسان لگ رہے ہیں انکل انکل کون؟ مجھے چاند بابا نے بھیجے چاند بابا؟ اوہ آپ کا مطلب ہے تارہ بابا جی جی انہوں نہیں ماف کیجے گا مجھے بھولنے کی بیماری ہے اچھا یہ بتائیں پیشن کا ہے جس کی آداش گئی بھی ہے یہ ہے نائے 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 کسی کی کوئی آداش نہیں گئی میری آداش بلکل ٹھیک ہے یہ لوگ پاگلوں پر وکوف ہیں ایسے ہی بات کر رہے ہیں مجھ سب کچھ آد ہے سب پہلی یہی کہتے ہیں اگر آپ کی آداش ٹھیک ہے تو بتائیں آپ کا نام کیا ہے میرا نام رستان چنگیزی ہے یہ حشمت ہے یہ اس کی بیوی ہے منظورہ مائی اور یہ ان کا بیٹا ہے ان دونوں کا اور یہ میری بیٹی ہے گڑیا واہ 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 یہ تو کمال ہو گیا ان کی آداش تو واپس آگئی ہے چلے لائیں میری فیس مجھے دیں دینے میں چلتی ہوں مجھے باسم بھائی اب یہ تو تاراب بابہ دہ بھی چاہ رہا تھا اے دکٹر صاحبہ آپ سمجھی نہیں اے مالک لائن آپ کے ہات پہوں توڑ دوں میرا میں پہ دے دوں آپ کیجئےے آپ نے میرسا ٹگر چلے میری فیس میری فیس میری فیس میری فیس آنم آنم آم یہ ڈاکٹر ٹھو آجو آجو دیکھو اب میری بات تم غور سے سنو صحیح ہے تو سمجھ آگئی نا تمہیں کیا سمجھ آگئی ہے اب بھی تو میں نے تمہیں اتنا کچھ سمجھایا ہے اوہ سوری سوری مجھے بھولنے کی بیماری ہے نا دوبارہ سمجھانا ہوگا اچھا تو پھر سنو گھور سے دیکھو ڈلڈا مات کے گرڈا مات کے گرڈا مات کے گرڈا مات ختمتین ڈیاو جا کے چایا بنا کر لگی آو صرفan Sehr mad got ھ�D ڈلڈا� Eternal 미اہ ڈیلڈاڑ بھی اور مینے بھی ڈڈا دونوں چل لیں ڈیلڈا اللہ سے پکار رہے تھے تو آپ کو بڑا بڑا لگ رہا تھا بھائی اپنا مو دیکھو اور ان کا مو ہے مبارک دیکھو ارے یہ بڑا بھلا بھی کہیں اس مو سے تو لگتا ہے پھول جھڑ رہے ہیں دیکھئے دلدار میہ اب جب آپ میری بات مان ہی رہے ہیں تو یہ بھی مان لے کہ آپ کی یاد داشت کھو چکی ہے سب کچھ مان لیتے ہیں جس وقت آپ کو دیکھا اسی وقت سے ہماری یاد داشت کھو گئی تھی جا داشت کھو ہمارا دو دل بھی کھو گیا آپ لوگ یہاں کیوں بٹھے میں ہیں جائے اپنے ہونے والی مالکن کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کریے جائے اٹھئے چلے بھائی اٹھے بھائی چلو بیٹا جاؤ تم بھی کتابیں کھول جاؤ جا رہا جاؤ کس زبان میں سمجھ گا ہوں جاؤ جو سی زبان آتی ہے میں بتا دوں جاؤ فالک کہہ رہے ہیں تو جاؤ آپ اٹھے گئی یا کرین مغمانی پڑے گی اٹھے جائے چلو مالک نکڑا جاؤ جاؤ بھائی صاحب ہیلو ہاں اوے نکڑا اٹھاو نکڑا چلو ہاں ڈا رہا ہے میں تو خود ہی کیا کہہ رہا تھا ماں بھائی جا رہا ہے بھائی جا رہا ہے یہ ہو جی تو حکوم کیجے اور کیا کیا باتیں آپ کی ماننے پڑے گی دیکھیں ضررر اپنا دماغ میں زوڈ ڈالیں ڈالہ یہ گھر خالی کریں اور اپنے گھر چلیں عروض ما شاءاللہ اپنا گھر آپ نے تو ایک ہی ملاقات میں اپنا غلام بنا لیا ہے میں نے مما مجھے لگتا یہ ڈاکٹر نہ اس مسئلے کا حل نکال لے کی دیکھئے گا بلکل صحیح کہہ رہی ہو تمہنی ڈاکٹر بہت تجربہ کر رہا ہے یہ دلدار میاں کو ضرور ٹھیک کر لے گی بہت 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 یار تم تو جا کے دیکھو یار دلدار میاں کو کہہ رہا ہے وہ ڈاکٹر صاحبہ خود ہی آگئی ڈاکٹر صاحبہ کونسی یہ چی خبر ہے ہمارے لیے میں آگئی ہوں اس سے زیادہ کیا خوش خبری ہو ستی ہے یہ بات چلہ ہے یہ بات چلہ ہے ہاں ہاں اصل میں ہم دلدار میاں کی یاد داش کے بارے پہ پوچھ رہتے ہیں کون دلدار میاں اے دو کون دو یہ ہے اے وہ ہی وہ جو باہر کدو جیسی شکل کا آدمی نے بیٹھا وہاں جس کی یاد داش چلی گئی ہے وہ تمیز سے بات کریں شوہر ہے وہ میری ہاں کیا ہو گیا تمہیں شوہر ہے کیا اب بھی تمہیں تمہیں اتا کو سمجھایا تھا پاگل تو نہیں ہو گئی بات سنو میں بازار جا رہی ہوں شاپنگ کرنے واپس آؤں تو ہو گھر کے سارے کام ہو چکے ہو سب کو سمجھ آگئی ہے آگئے 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 عاگئی آگئی اس شوہر شوہر آنسین دو شود مجھے لگتا ہے اب کوئی فارمولا کام نہیں کرنے والا اس کی لئے ان کی یاداش کو واپس لانے کے لیے میری پاس ایک خواست دیسی نوسکا ہے کیا کیا بہوgrand員 دیرا کریں گے ستھاری کے سکھوہ اور بھی لیڑون اگر آپ کو ٹائم مل جائے تو یہ پی لیجے گا ملے گا ٹائم ملے گا ابھی کہاں ملے گا یہ کیا کیا تم لوگوں میں نے اببو کے ساتھ میرا اببو کو مارتیا اببو نہیں 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 کچھ کچھ نہیں کچھ آپ فکر نہیں کریں بے گم اصل میں یہ اپنی پتھری بدلتی رہتی ہے تولی تولی دیر میں آپ تارا بابا کو فون کریں اور کہیں کہ اپنا یہ نمونیاں یہاں سے لے گا اے میں نے اپنا کام کر دیا ہے اب بس دلدار میہ کے ہوش پہنے کنددار کریں دلدار میہ کون دلدار میہ اے تمہارے اببو اور کون یہ میرے اببو نہیں تاکو ہیں تمہیں یہ بھی معلوم ہے تم کون ہو میں میں پولیس ہوں پولیس چھاو 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 اے ایتی پیاری پولیس ہم ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو آپ کیسے تقدیدی آپ کی دلار میہ ہم میں تم ہرمونیم چھوڑ کر یہس کا گھوم رہے ہو اور تم تم تبلے تک کےیوں آئے outر ابپ لٹ اور تم تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی یک نہ شد دو شد ہکمران بے ہس ہمارے سامنے کڑے ہیں کچھ بول بھی نہیں رہے ان کو فرک ہی نہیں پڑتا talk show کی انکرز مجھو وہ بننا ہے تم کون یہ میں لڈو اور میں مرتی ہوں میں پلمبر ہوں ملکا ٹھیک کرنے آیا تھا نظر نہیں آ رہا مرتی پہنی یہ انسپیکٹر ہوں پورے ہزاروں پہ کام ہے پورے بھی بولرینر کام بھی مجھے نہیں پتا مجھے پورے پیسے جاہیے آپ نے اب تک اپنا کیوں نہیں علاج کروایا بابا گوڑا گھران سے دوستی کرے گا تو کیا کھائے گا فیس ملے گی نا آپ کو کتنی آدھی آدھی میں غلام کمالے یہ غلام کو آپ نے اپنے برابر صوفے پر بٹھایا گیا ہے آپ کتنا پڑے ہوئے ہیں فیس بک کے سارے اسٹیٹس پڑھ لیتا ہوں سارے اس ایم ایس پڑھ لیتا ہوں دو بات ہوئی دو مجھے پورے پیسے چاہیے ورنہ 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 کیا ورنہ میں احتجاج کروں گا بردامان